موسیقی جنتہ سے ہمارے ریپورٹرز نے چانا کہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو سرکار کو کیا کرنا چاہیے ہماری طرف سے کیا ایک پرتیبتہ ہونی چاہیے ویوستہ کو کہاں سگم بنایا جانا چاہیے جنتہ کی رائے جانی پوری راجستان بھر سے ہمارے ریپورٹرز نے اگر کسی بھی ہندو کے ساتھ چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو چاہے وہ کسی آنے دیش میں رہتا ہو اس کے ساتھ کسی بھی پرکار کا درویار کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت پر رہنے والا ہندو کا خون کھولنا چاہیے اور ہمیں اس کا اتنا قرارہ جواب دینا چاہیے میرے خاص ہے ہمیں پاکستان کے اوپر حملہ کر کے وہاں کے اوپر اپنا عدکار جتا لے رہا چاہیے جس سے کہ آنے والا سمجھ میں کسی بھی پرکار کے کسی بھی راست میں ہند ہندو کے ساتھ اس پرکار کی گلت درگٹنا ہے نہ ہو پاکستان پہ ہندووں پہ اتیچار ہو رہے ہیں یا وہاں ان کے دھارمی کے سطلوں پر اگر کوئی کسی طرح کی کوئی اتیچار یا کوئی گمبیر بات ہو رہی ہے تو اس کا یہاں پہ پر پرزور خاص کر مسلم طبقے کو ویروت کرنا چاہیے ہندو کی بہن بیٹیوں پہ جو اتیچار ہو رہے ہیں بلکار ہو رہے ہیں جو ان پہ کٹھارا گات ہو رہے ہیں اس کے لیے اب سمجھ آ گیا سارے ہندو کو ایک ہو جانا چاہی ہے اور اس پاکستان کو جتے ہندو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کی رکشہ کرنی چاہیے اس کے لیے پاکستان پہ حملہ کرنے کی جو پڑے تو بہر سرکار کو ایک قدم اٹھانے میں چکم نہیں کرنی چاہیے پاکستان میں لیکن مسلم وادیتہ جو ہے نا مسلم دھرم کے نپرتی جو ان کی گھوڑ آجتا ہے اور وہ اتیچار کرتے ہیں مسلم دھرم کا بڑھاوہ دیتے ہیں ہندو کو مسلم دھرم پریبارتن کراتے ہیں ان کو نیت ایک سے پیشان کرتے ہیں مندیروں کو توڑتے ہیں تو اس طرح کے ارکتے نہیں کرنی چاہیے بہر سرکار اس میں پیل کرنی چاہیے جس طرح سے اپنے ہندوستان میں اپنے درگہ اور مسجدوں کا نرمان کرواتے ہیں سرکار ان کی شرکشہ کرتے ہیں اسی طرح سے پاکستان کی سرکار کو بھی پیل کرتے ہوئے وہاں مندیروں کا نرمان کرانا چاہیے اور ہندو مسلم شکھ ہسائی بھائی بھائی کے نارے پہ ان کو چلنا چاہیے اس میں سب سے بہلی پراتمکتہ پورے وشو کی ہے کہ ان کے اوپر ایسا اتیچار نہیں ہونا چاہیے اور ان کو وہاں کی محنیتہ بھی دینی چاہیے ہندو پر ویدیسوں میں اتیچار ہو رہے ہیں کلیسانیوں کے ہندو بھی بھارت میں دوسرے الفسنگیوں کے اوپر اتیچار کرنا سویو کرتے ہیں اور یہ ایک نندنی گھٹنا ہو جائے تو سرکار کو یہ دباؤ بنانا چاہیے کہ جیسے یہاں مسلمانوں کو سرکار ساہیتہ دیتی ہے ہر طرح کا سویوک ملتا ہے راجنیتگ بھی ملتا ہے تو وہاں بھی ہندو کے ساتھ اتیچار نہیں ہونا چاہیے بھارت سرکار بلکل کائیروں کی بھاتی بیٹی ہوئی ہے اور نہ ان کے ہیتوں کی رکشہ کر پا رہی ہے اور نہ اپنے درمکر پرتیو جاگروک کر پا رہی ہے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی ویدیش نیتی بلکل بھیکار ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ان کو انصاف ملے ان کے ساتھ انصاف ہو ان پر کوئی اتیچار نہ ہو جیسا کہ ہندو سان میں یہاں بھارت سرکار ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہندو کے ساتھ جاستی ہو رہی ہے وہ بہت گلت ہے ہمارے ہندوستان میں بھی جتنی سرکشہ اور ان کو جو سممان دیا گیا اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہندو کو سممان ملنا چاہیے ان کی سرکشہ ہونی چاہیے ہمارے یہاں کی سرکار کو گنبیر روپ سے اس معاملے کو گنبیرتا سے لیتے ہوئے وہاں جو ہمارے ہندو پر جو اتیچار رہ رہے ہیں اس کو آؤ علم روکنے کے لیے کٹور سے کٹور قدم اٹھانے چاہیے سبھی جاتیوں کے بندو رہ رہے ہیں ان سبھی سے پریم اور بھائی چارے سے رہ رہے ہیں اور ہم لوگ یہی اپرکشہ کرتے ہیں اور وہ ہی سرکشن چاہتے ہیں جو ہمارے ان جاتی کے بھائی بندوں کو یہاں ہندوستان میں ملا ہوا ہے پاکستان میں ہی نہیں بھرن پورے بشو میں چاہے آشٹریلیا میں لے لو ہم آئے دن سنو رہے ہیں کہ ہندو پر اور بھارتیوں پر اتیا جار ہو رہے ہیں سرگار کو اپنے جو منتری اور اپنے جو گھوٹا لے ہیں رشتہ جا رہے ہیں ان سے رپڑنے کو بھی سمیہ نہیں مل رہا ہے ویدیش نیتی کی طرف اور جو ہندو پر اور بھارتیوں پر اتیا جار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ویچار کریں گے جو جنہ صوف ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے ہاتھ ٹارگیٹ کو دوبارہ کوئی ٹارگیٹ نہیں بناتا ہے آپ کو یاد لوگا 9-11 کی کٹنا کے بعد امریکہ میں ایک بھی کٹنا نہیں ہوئی ایسی تو یہ اپنی بولائٹ میں صوف میں چھوڑ کے اگر ہم لے ہو رہے ہیں تو کڑے سے کڑے 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 ہوتھانے چاہیے بہارت سرکار دوارہ اس طرح کے جو ہم لے ہو رہے ہیں ان کا انتراشتری طرح پر بہت کرنا چاہیے ہم لے ہو رہے ہیں اس طرح سے امریکہ نے ہم لہا ہوا تھا ہے 11 ستمبر کو اس کے بعد ان کا کوئی آدمی ہم لہا نہیں ہوا ہے اسی طرح کیوں لیتھی کوئی تھوستی بناتا ہے بہارت کوئی ناؤ کرنے چاہیے بہارت کی جو غلط نیتیوں کی وجہ سے ہندو سنارتیوں کے ساتھ جو دوراچار کیا جا رہا ہے جو مدبیت کیا جا رہا ہے سرکار کی نیتیاں اس کے لئے جمعیدار ہیں الف سنکھوں کے ساتھ کیا جا رہا کرتی ہے اسے ہندو سماج بھی مانے کہ سرکار ہمارے ساتھ ہے ہندو ہونے کے ناتے ان کو سجا دی جاتی ہے ہندوستان کا سب سے بڑا دربا گیا کہ اس دیش میں ہندو کچھ بھی نہیں کر سکتا باقی الف سنکھوں کے نام پر کوئی بھی بیکٹی کچھ بھی کر سکتا ہے یہ سب سے بڑا دربا گیا سمیدان جو ہے جو جتنے بھی دارہ ہیں وہ کیول ہندووں کے سلیے ہیں الف سنکھوں کے لئے کچھ بھی نہیں کہ دنیا بر میں آبادی بڑی ہے سب دیشوں کی یا ہندو آبادی گھٹی ہے یہ سیدھا سیدھا اس بات کا پرمان ہے کہ وہاں تیچار ہوئے ہیں ناچار ہوئے ہیں اور اس کی انیک انیک مطلب پرمان جو ہے پہلے دیے جا چکے ہیں ہم یہاں جس طرح سے مندیروں کی وچیدوں کی رکشہ کرتے ہیں ہندوستان میں اسی طرح پاکستان سرکار کو بھی اندووں کے جو مندیر ہیں پاکستان میں ان کی سرکشہ کرنی چاہیے اور پاکستان پر بھارت سرکار کے اور سے دباہ برانا چاہیے یہ جو بھارت سرکار ہے یو پی اے سرکار ہے یہ اس معاملے میں بلکل کم کرنی نیند میں سوئی ہوئی ہے سرکار کو یہ چاہیے پہلا سٹیپ تو یہ اٹھانا چاہیے کہ جتے بھی ان کے راجنائک ہیں ہندوستان میں ان کے جوتے بار کے بار نکال دینا چاہیے ہندوستان کا دائت یہ بنتا ہے کہ ان کو ہندوستان میں رہنے کا دکھا دیا جائے جو کہ بھی تک نہیں دیا گیا وہ ان کے پاتر ہیں ایسی ستیتی میں پاکستان سرکار دوارہ مانیرٹی جو ہندو فیملیز ہیں ان کی سرکشہ نہ کر پانا اس میں پون روپ سے وفل رہنا اور اس کے باوجود کوٹ میں جب معاملہ گیا اور اس میں ان کو گواہوں کو دبایا گیا یہ بہت ہی سرمناک بات ہے عوید ہے بھارت سرکار کو ہی نہیں میں کہتا ہوں پورے دیش کی جو انسانیت ہے جو سرکار ہیں ان کو اس طرح کے کوئی قانون بنانے چاہیے انٹرنیشنل لیول پر تاکہ کسی بھی دیش میں مانیرٹی کے ساتھ میں اس طرح کی جاتی نہیں ہو اور ان کا جو جیون ہے خطرے میں نہیں رہے ان کو بھی اپنا جیون کا ایک ادھکار ملنا چاہیے پاکستان سرکار کو ان کے لیے وہاں اتیچارنے کرنے چاہیے اور ان کو وہاں گناگریتہ سدست دیتا کے روپ میں ان کو گرانے کروانے چاہیے پاکستان سرکار کو جس طرح وہ وہاں کے گورنمنٹ کے لیے جو سرکشہ پروائیٹ کروارے ہیں جو ہم فیصلیت دے رہے ہیں وہ ہی وہاں پہ جو ہندو دے رہے ہیں ان کو بھی وہی فیصلیت دے ہم لوگوں کی اچھے سیٹ کے اوپر آج انساری جی بھی بیٹھیں وہ بھی ایک مسلم ہے تو آج ان کے اور راشپتی جی وہ دونوں پریاز کریں سب بھی پریاز کر کے اور ان سب کو ایک کومن اس پلیٹ فارم ملے جس طرح سے انڈیا میں مل رہا ہے ہندوستان میں پاکستان کا جو راز دودھ بیٹھتا ہے اس کو بلا کر لکار دینی چاہیے ہندووں کے ساتھ جو درویوار ہو رہا ہے جو سوشن ہو رہا ہے وہ پرند بندو وہاں کی سرکار کو چیئے کہ پورے دونوں دھرم ایک ہے دونوں دھرم کی پوری سرکشہ گرے ہندو کی بھی ہلپسن کرکمت میں ہندو ہے تو ہندووں کی وہاں سرکشہ گرے نہ کہ کوئی اس میں بھید باب رکھا جائے جیسے ہمارے بھارت سرکار میں پورا ہندو اور مسلم ایک ہے کوئی دباب نہیں ہے جو جیسے رہنا چاہتا بیسے رہ سکتا ہے پاکستان کے لیے سرم کی بات ہے جو ہندو ہے ان پرواروں کا سرنکشن کرے اور جو پاکستان میں جو مسلم بھی رہ رہے ہیں جو یہاں دیں ان کو بھی سرناتھی بنا کے رکھا جاتا ہے ان کو بھی سرن دے اس کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار اس کو دیوشتے ہوارتہ کرنے چیم جس پہ روک لگا نی چیم یہ بہت ہی نند نیم ہوگا ہے جو کسی بھی آدمی کے دھرم ہے خود کا دھرم ہے اگر اس کو دوسرے دھرم ہے جب دستے ڈال جتا ہے جنہوں کو پا رہے پندرہ سار یا انڈیا میں وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں اور یہاں اپنا رمبا سمجھ ہو چکا ہے ان کو یہاں کی ناجبتہ دیوارسر کا وہ دین ہی چاہیے اب کیوں نہیں کری ہے اس میں کیا کھامی آئے اور کھامی کو دور کر کے اور ان کی پوری مرض کرنے چاہیے بھارت سرکار سچم ہے اور پاکستان جیسے دیس کی لیے وہ چیتاں نہیں دے سکتی ہے اور چیتاں نہیں دے کر کے کڑے شبدوں میں اس کو اس بات کیلئے مجبور کریں کہ وہ سنچوں پہ پاکستان میں اتیا چاہت نہ ہونے اسی بھی صورت میں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ میں اس طرح کی جاتی نہیں ہو اگر اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں اور ان کے ساتھ اتیا چاہت کرتے ہیں تو انڈیا اتنا کمجور نہیں ہے اس کو اپنا پریسر لی پارٹ ادا کرنا چاہیے وہاں پر جو فوجی ساسن ہے اس کی وجہ سے وہاں کوئی سرکار ہے نہ نیمے نہ کانون ہے ہندوستان کی سرکار اور بدیس منطرالے کو چاہیے کہ وہ ان سارے مدوں پر جو ایک اتیا چارہ ہو رہا ہے اسے روکے بھارت کی سرکار کی جو بھومکہ ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت اچھی نہیں ہے بہت دوگلی قسم کی بھومکہ ہے اور جنتا کے اتپیڈن کے سوال پر یہاں کی جو سرکار ہے وہ خود اسم میں تنسیل ہے پاکستان سرکار کو یہ چیتاب نہیں دینی چاہیے کہ جتنے بھی علف سنکیہ ان کے دیش میں رہ رہے ہیں ان کی سرکھیا کی بیوستہ پاکستان سرکار کرے بھارت کی سیمہ میں یا راجستان کی سیمہ میں جو آ رہے ہیں پاکستان سے ان کے لیے اپنی بھارت سرکار کو یا راجستان سرکار کو ان کو ناغرکتہ دلانے کے لیے ان کے عدکاروں کو دلانے کے لیے پیاس کرنے چاہیے اس کے لیے تو پاکستان کے اندر جو بھستہ ہیں ماتوں کیا ہے کہ کرمینل بھے بھستہ ہیں اس کارڈما پر یہ اتیاچار ہو رہے ہیں جس پرکار ایک انتراشتی ہے دستی سے دیکھا جائے تو پاکستان ایک ویسوے کا سب سے خطرناک دیش بننے جا رہا ہے جس میں ایک بہولے جو ایک آنتکباد بھے لوگوں میں آن تک فیلانا پاکستان کے کئی سنگٹرنوں کے کام ہو رہے ہیں اس سمجھ میں بہت سرکار کو پاکستان کی سرکار کے ساتھ ڈپلومیٹک قدم اٹھا کر کے ڈپلومیٹسی کے انصاف سے راجنیتی کے انصاف سے اور ان کو دبا میں لے کر ان کو سنکشن دینے کے لیے کاروائی کرنی چاہیے پاکستان کی جو حالات ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں پاکستان میں ہندو کتنے دکھی ہیں وہ سب کو محلوم ہے لیکن میں تو اتنی حد تک کہتا ہوں وہاں جو سندھی مسلمان بیٹھا ہے وہ بھی دکھی ہے وہاں پتھان جو بیٹھا ہے پاکستان میں وہ بھی دکھی ہے وہاں بلوٹسستان میں جو بلوٹ بیٹھا ہے وہ بھی دکھی ہے وہاں ملیٹری کا راج ہے ڈنڈے کا راج ہے لا ان آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہندو کو وہاں کے ملک کا پرائیم میسٹر وہاں کے ملک کا پریزیڈن جب بھاسن میں یہ کہتا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کے لئے بنا ہے تو ہم دوسرے درجے کے ہندو تو ایسے شہری بن جاتے ہیں بندوں کے نوز میں بیان کھڑا کر کے ان کو مسلمان کیا جا رہا ہے یہ وہاں جنہتہ کی رائے جانی پیداب جی کیا لگتا ہے جنہتہ نے جو آپشنز بتائے ہیں جو سوچ رکھی ہے کیا طریقے اس میں سے اپنایا جا سکتے ہیں کیا اس میں سے قدم میں جو اٹھائے جانے چاہیے ہیں دیپا کے ایک سنسکت کا شلوک یاد آ رہا ہے اشوام نیوہ گجم نیوہ اگرم نیوہ نیوہ چاہ اجا پترو بلی تدیا دےو دروال بخا تکا یعنی کہ نہ تو شیر کی بلی ہوتی ہے نہ گجراج کی نہ ہی گھوڑے کی بلی ہوتی ہے بلی ہوتی ہے کیونکہ بکری کی اس لئے بکری کی ماں جب تک بھارت سرکار بنی رہے گی تب تک بکری کی بلی ہوتی رہے گی اس لئے شیر بنے شیر بنے تو شیر کے بچے کی کوئی بلی نہیں لیتا تو کل ملا کر پورے دنیا میں بھارت ونشی تب ہی تک سرکشت ہیں جب تک بھارت شیر بن کے دھاڑے گا اس لئے بڑے شاشکوں سے بہت انرود ہے پوری جنتہ بھی چاہتی ہے کہ بھارت شیر بنے اور شیر بنے گا نشیر روپ سے بھارت ونشی پورے دنیا میں سرکشت رہیں گے جس طرح کی باتیں ہم نے لوگوں کی رائے بھی سنی اس کے علاوہ جو جتنا بھی ستھاپیتوں کا درد ہے وہ بھی ہم نے جانا اس کے بعد ایک چیز صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ بھارت سرکار کو اپنی پھومکا میں صدھار کرنا ہوگا ایک پریشر کرنا ہوگا تب ہی جا کر دنیا کے کسی بھی کونے سے اس طریقے کی گھٹنا ہے جن میں بھارت ونشی کے ساتھ ویوہار غلط طریقے سے کیا جاتا ہے ان پر روک لگ سکے گا آج کا مدھا ہے فیلال اتنا ہی چلتے چلتے دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے کبھی کی قرآن دوسواریاں ایسی ملی کی دامن میں درد بڑھ گئے جخم بڑھتے ہی گئے وہ خنجر یوں گڑھتے گئے لاج نہ گرے یہی ارمان لے کر چلے تھے بے رہن جہاں میں آروں بے وطن ہم بھو گئے